ماجید اگر آپ سے ہی میں جاننے کی کوشش کروں کہ محمد حفیث ٹیم ڈائریکٹر کی حیثیت سے جو فیصلے کر رہے ہیں جو منصوبہ بندی کر رہے ہیں ٹیم پاکستان کے قپتان شاہین شاہفیدی کے ساتھ مل کر آپ نے جس طرح خلاصہ کیا کہ بولرز کو اب اپنی کارکردگی پر نظر سانی کرنا ہوگی اگر آپ نیوزلینڈ کو 190 رنز بنانے کا موقع فرام کریں گے تو پھر نیوزلینڈ کی ٹیم کے خلاف جیت جو ہے وہ اتنی آسان ہوگی نہیں کو منتخب کیا گیا پھر بطور وکٹ کی پر کامپرومائس کیا سیکریفائس کیا محمد رزوان نے آزم خان کو موقع فرام کیا گیا پھر ہم نے ڈیس کرکٹ کی پرفارمنس کے اوپر آمر جمال کو جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی میں موقع دیا اور کہا یہ جارہا تھا کہ زمان خان ایک اچھا کھلاری ثابت ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے ان کو بٹھانے کا فیصلہ کیا دیکھیں محمد حفیظ میرا نہیں خیال کوئی غلط فیصلے کر رہے لیکن جن لڑکوں کو موقع مل رہا وہ ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے پاکستان کی کرکٹ کہاں گھوم رہی ہے بابر آزم فخر زمان بابر آزم نو ڈاؤٹ دونوں میچوں میں پچاس کیے لیکن وہ لمبی اینکز نہیں کھیل سکے لیکن کرکٹ دیکھیں ٹیم جے میں ایک بندے کو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پورا میچ فنش کر دیا تو پھر باقی دس لڑکے کیوں کھیل رہے ہیں اسی طرح فخر زمان پہلے میچ میں جلدی آؤٹ ہو گئے دوسرے میچ میں انہوں نے پچاس کر دی لیکن پچاس کرنے کے بعد پھر وہ بھی آؤٹ ہو گئے لیکن جو ینگ سر ہے سائم عیوب نے جس گیند کا انتخاب کیا وہ بھی باؤنٹری پہ کیچ ہو گئے آزم خان انہوں نے سیدھا مارنے کی کوشش کی انہوں نے پہلے فیلڈر کھڑا کیا ہوا تھا وہ وہاں کیچ ہو گئے آمیر جمال ان کو ہم نے آل راؤنڈر کی ایسے سے کھلایا وہ اسٹمپ ہو گئے پھر سب سے بڑی بات ہے جو شاہین شاہ آفریدی نے بھی کہی کہ ہم نے نیوزی لینڈ کو ایک سو ستہ رن سر سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی میں محدود رکھ رہا ہے جائے تھا ہم نے ایک سو پچانوے رن کا حدف حاصل کیا نیوزی لینڈ سے تو اس کا مطلب ہے کہ تقریبا کوئی پچیس رن ہم نے زیادہ دے دیئے تو اس کا مطلب ہے کہ بیٹسمن تو غلط کھیل رہے ہیں لیکن بیٹسمنوں کو اتنا آئیڈیل پلیٹ فارم نہیں مل رہا ان پچز پر ایک سو نوے دو سو دو سو چھبیس یہ بڑا اسکور ہے میرا حال میں ہمارے بولرز شاہین شاہ آفریدی اگر شروع میں وٹے لیں اور شروع سے انڈر پریسر رکھیں فن ایلن آپ دیکھ لیں نا وہ سنگل ہینڈڈلی میچ کو لے کے چلیں اور انہوں نے جو چھتر رنس کی اینکس کے لی پاکستان کو بالکل آؤٹ کلاس کر دیا تو پاکستان کے پاس ٹاپ سے ایسا بیٹسمن نہیں ہے میرا خیال میں جب سائم ایوب کو ہم اوپن کروا رہے ہیں تو میری یہ ذاتی رائے ہو سکتا ہے کہ لوگ اسے اتفاق نہ کریں کہ فخر زمان اور سائم کو اوپن کروا دیں بابر کو ون ڈاؤن پہ رکھیں رزوان کو نیچے لے کے ہیں لیکن اب رزوان کو دیکھیں نا آزم خان کے وجہ سے رزوان انڈر پریسر آ رہے ہیں لیکن ایک میچ آزم کو دے دیں کیونکہ آزم آلڈی چھے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو لیگ کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کو تھوڑی سی تفریق کرنی ہوگی ورنہ اس طرح تو انٹرنیشنل کرکٹ میں آزم خان س شکا مارنے نہیں دے گا لیکن ماجد سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ بابر آزم سینئر بیٹسمنٹ کی حیثیت سے ذمہ داری کا تو مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن میچ فینش نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں یہ بات تو ہے کہ بابر آزم ہر میچ تو اکیلے نہیں جتوا سکتے لیکن کچھ میچز تو ان کے کریڈٹ پہ ہونے چاہیے اور دنیا کیا بڑے بیٹسمنٹ دیکھ لیں جاوید میاداد کی وہ جو ہسٹوریک اننکس انڈیا کے خلاف شارجہ میں جو انہوں نے آخری گیند پہ چھک چھکا مارا اس میں آپ اوپر سے دیکھیں عمران خان وسیم اکرم عبدالقادر ذلکر نین پھر وہ توصیف احمد کا ایک رن لیکن جو فائنل اس میں چھکا مارا وہ جاوید میاداد نے مارا تو لوگوں نے اپنا رول پلے کیا یہاں بابر آزم کے ساتھ دوسرے لوگ آ رہے ہیں جلدی جلدی آؤٹ ہو رہے ہیں لیکن بابر آزم دنیا کے عظیم پلیئروں میں اسی وقت شمار ہوں گے ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی ایننگز نہیں کھیلی ہے کہ سوائے وہ انڈیا کے خلاف ایک جو انہوں نے دبائی میں اینکز کھیلی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کہ جس میں سنگل ہینڈلی ہم کہہ سکیں کہ بابر آزم نے پاکستان کو جتوایا میرا خیال عظیم بیٹسمنوں میں جب ان کا نام اسی صورت میں لیا جائے گا جب ان کے کریڈٹ پر میچ ویننگ ناکس ہوں لیکن یہ تو ہمارے لیے تھوڑی تقویت کی بات ہے تھوڑا سا ہمارے لیے اچھی بات ہے کہ بابر آزم کب بلہ خاموش تھا اسٹیلیا کے دورے میں تو یہاں پر اب سوال یہ ہے کہ اگر بابر بھی رن نہیں کریں گے تو ہماری ٹیم تو ابھی بیس آور نہیں کھیل پائی ہے دو پہلے میچوں میں تو پھر کیا ہوگا یہ تو دیکھیں افسوسناک بات ہے اب لیکن یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے نا کہ ایک ہمارا جو تین سال سے سیٹ اوپننگ کامبینیشن تھا ہم نے تجربات کے لیے سائم ایوب کی سائم ایوب کو جگہ دے دی بابر آزم کی تو اگر یہ نوجوان ڈیلیور نہیں کریں گے تو پھر تو ٹیم مینجمنٹ کو ریورس گیر لگانا پڑے گا پھر یہ جو میڈیا بار بار سوال کرتا ہے سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم مینجمنٹ سے کہ بھئی آپ نوجوانوں کو موقع نہیں دے رہے ہیں اب نوجوان ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے اب جو نوجوان فائدہ اٹھا رہے ہیں آمیر جمال نے فائدہ اٹھایا تو انہیں ٹی ٹیم میں جگہ مل گئی اباس آفریدی پروفارم کر رہے ہیں ہر آدمی ان کی تعریف کر رہے ہیں لیکن سائم ایوب اور آزم خان پھر افتخار احمد میڈل آرڈر میں دیکھیں پانچ نمبر وہ پوزیشن ہے ہم بابر کی بات کرتے ہیں پانچ نمبر کا بیٹسپن اکثر دنیا میں دیکھیں وہی میچ فینش کرتا ہے لیکن افتخار احمد ورلڈ کپ میں بھی بہت اچھی پروفارمس نہیں دے سکے تھے یہاں بھی ہمیں سٹرگل کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں تو اگر افتخار احمد ایک آدھ میچ وہ بھی فیل ہو گئے تو اس پوزیشن پہ بھی ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا میری ذاتی رائے میں اگر بابر اور رزوان کا پرانا کامبینیشن آ جائے ٹیم منیجمنٹ اگر ریورس گئر لگا دے تو پھر شان مسود ون ڈاؤن پوزیشن پر ایک ایسے بیٹسپن ہے جو ٹی ٹوئنٹی میں میں رہا ہوں میں پاکستان کو استحقام دے سکتے ہیں کیونکہ اوپر سے اگر دیکھیں ٹاپ فائیو میں سے ہمارے بیٹسپن سکور نہیں کریں گے تو پھر ٹیم نہیں جی سکے گی تو ہمارے ٹاپ فائیو میں بابر اور فخر اس کے علاوہ ہمارے بیٹسپن سٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں